اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی اپنی نیٹورک پہ کوئی بھی ڈرائیو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں جو کہ بالکل نارمل ہارڈ ڈرائیوز کی طرح دکھائی دے گی کہ آپ کسی بھی اپنے سرور یا اپنے پی سی پہ ایک فولڈر کو شیئر کریں اور اس فولڈر کو اپنے جتنے باقی نیٹورک پہ کمپیوٹرز ہیں ان کے اوپر ایز ای ڈرائیو جو ہے وہ میپ کر دیں بہت آسان کنفیگریشن ہے چار سے پانچ سٹیپس میں آپ ساری کنفیگریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے یہ شیئر فولڈر کے نسبت بہت بہترین چیز ہے کیونکہ یہ ایک نارمل ہارڈ ڈرائیو کی طرح شو ہوتی ہے اور جو بھی یوزر اپنے کمپیوٹر پہ کام کرے گا وہ اس ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا سیو کر دے گا تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی کسی ایک سنگل پی سی پہ سیو ہوتا رہے گا جہاں پہ آپ نے وہ فولڈر شیئر کیا تھا تو جلدی سے چلتے ہیں اپنی کونفیگریشن کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے اپنی ڈرائیو کو جو ہے وہ میپ کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کسی بھی ہارڈ ڈرائیو کے اندر آپ نے ایک فولڈر بنا دینا لیٹس پوز میں اپنے سوفیر ہاؤس میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں جس کا نام کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں ہم اس کا جیسے کی اوورٹی رکھ دیتے ہیں اور آپ نے اس کو شیئر کر دینا ہے شیئر کرنے کے لیے آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے پراپرٹیز میں جانا ہے پراپرٹیز میں جا کے اپنے شیئرنگ پہ کلک کرنا ہے اور ایڈوانس شیئرنگ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے جی شیئر دیس فولڈر پہ مارک کریں فولڈر کا نام آپ جو چاہے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پرمیشنز میں جائیں گے پرمیشنز میں جا کے آپ اللہو پہ کلک کریں گے سیٹنگ جو ہیں وہ ساری اسی طرح سے آپ نے کرنی ہے فول کنٹرول دیتے ہیں چینج دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی یوزر چینج نہ کر سکے تو اس کے لئے ڈیفرنٹ شیٹنگز ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی لہدہ سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی شیئر کرنے کے بعد آپ نے اپلائی پہ کلک کرنا ہے اوکے پہ کرنا ہے اور واپس آپ نے جو ایڈوانس شیئرنگ والا آپشن تھا اس میں آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے فولڈر جو ہے اس کو شیئر کر لیا ہے یہ شیئرنگ کا پاتھ ہے اگر آپ یہ کوپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں ادر وائز وہاں سے ہم کمپیوٹر کے طرح بھی شیئر کر سکتے ہیں تو فرنڈز ابھی ہم نے اس فولڈر کو شیئر کر لیا یہ ہمارا لیٹس سبوز کے سرور پی سی ہے ابھی ہم اپنی نیٹورک پہ کسی بھی دوسرے کمپیوٹر پہ جائیں گے اور وہاں اس فولڈر کو ایکسیس کریں گے ٹھیک ہے جی ایک تو نارمل طریقہ جیسے ہم شیئرنگ کرتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے نہیں کریں گے ہم اس کو پرمنٹ میپ کریں گے تاکہ وہ ہارڈ ڈرائیف کی طرح وہاں پہ ڈسپلے ہو میں نے ایک اپنی نیٹورک پہ موجود کمپیوٹر کا ریموٹ ڈیکسٹ اپ لیا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی ریموٹ ڈیکسٹ ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کس طرح سے لینا ہے اس کو بند کرتے ہیں دوبارہ سے ہم سٹارڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم ایک کمانڈ ڈکھیں گے ایم ایس ٹی ایس سی ٹھیک ہے جی یہ آپشن کھلے گا یہاں پہ آپ نے اس کمپیوٹر کا آئی پی ڈالنا ہے اور کنیکٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی کنیکٹ پہ کلک کریں گے یہ آٹومیٹکلی اس کو اپروچ کرے گا اور آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا اور آپ کو یہ سامنے اس کا ریموٹ ایکس ٹپ آ جائے گا ٹھیک ہے جی ابھی ہم کمپیوٹر پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ ایک اپشن ہے گی میپ نیٹ ورک ڈرائیف میپ نیٹ ورک ڈرائیف پہ کلک کریں ایک ونڈوز کھولے گی نہیں آپ کے سامنے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈرائیف لیٹرز دی ہو گئے کچھ ان میں سے آپ کوئی بھی لیٹرز جو چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لیٹس پوز کے زیٹ جو اس کو چوز کر لیتے ہیں یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے بہرحال اس کو یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم آتے ہیں براوز پہ جو ہم نے ایڈریس وہاں سے کاپی کیا تھا وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم یہاں سے براوز کو کلک کریں گے فور اگزامپل ہم نے یہاں پہ ایڈریس اگر نہیں ڈالنا پھر ہم براوز پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم نے اس پی سی کو جو ہے وہ اوپن کرنا ہے چونکہ اس پی سی کا نام ایسٹی ایل پی سی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں سے مائی کمپیوٹر پہ جا کے پروپٹیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹی ایل پی سی ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم نے ریمورٹ ایکسٹار میں جو تھا ایسٹی ایل پی سی کو چوز کیا اور یہ دیکھیں یہ اس فولڈر کا نام ہے جو ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایسے نیٹورک ڈرائیو یا جس کو ہم میپ نیٹورک ڈرائیو بھی کہتے ہیں تو ہم اس کو کلک کر کے اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری کونفیگریشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ایک آپشنل یہ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس کمپیوٹر پہ لاغن کریں جس کو میں نے ابھی ایکسس کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو مارک کر دینا ہے ری کونیکٹ ایٹ لاغن جب بھی آپ لاغن کریں گے تو اس کمپیوٹر پہ یہ ڈرائیو جو ہے وہ آلیڈی لاغن ہوئی ہوگی یا ڈسپلی میں آ رہی ہوگی آپ کی اس کو مارک کرنے کے بعد آپ نے فنش پہ کلک کرنا ہے تو ایک نیا فولڈر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس فولڈر کو فیلال آپ کلوز کر دیں گے یہی وہی فولڈر ہے جو آپ وہاں سے شیئر کر کے آئے ہیں اس کو کلوز کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ورک لوکیشن میں کہ آپ کے پاس ایک جو اڈرائیو شو ہو رہی ہے اس کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ فولڈر اس وقت کوئی نہیں ہے میں یہاں پہ ایک فولڈر بناتا ہوں اس میں میرے سافٹ ویر ہاؤس میں یہ فولڈر یہ فائل ہے یہاں پہ میں ایک فولڈر بناتا ہوں اس کا نام رکھ دیتے ہیں جی پلیز لائک می چینل ویڈیوز تینکیو جی واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا وہ فولڈر جو ہے جو ہم نے بھی بنایا ہے دیکھیں یہ یہاں پہ دسپلی ہو رہا ہے اس طرح سے جتنے بھی ہمارے نیٹ ورک پہ کمپیوٹر ہے ہم ان پہ جا کے اس طرح سے اس فولڈر کو شیئر کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ کوئی چیز بناتا ہوں تو وہ بھی میرے جو ہے وہ وہاں پہ ڈسپلی ہوگی اس فولڈر میں دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ فائل بنائی ہے ابھی میں جاتا ہوں اپنے سرور پہ واپس اور یہاں پہ جا کے میں دیکھتا ہوں کہ فائل بنی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی فائل بنی ہوگی ہے اس میں کوئی بھی اگر میں ایڈٹنگ کرتا ہوں وہ ایڈٹنگ بھی ڈسپلی ہوگی اس طرح سے آپ اپنی سنگل فائل کو جو ہے وہ تمام یوزر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں فولڈر شیئر بھی ایک آپشن ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ فولڈر شیئر آپ کو ایک لیدہ سے سیٹ اپ اس کا کرنا بڑتا ہے وہ پھر دکھائی نہیں دیتا یہ ایزی سلوشن ہے اس لیے کہ یہ آپ کو ایز نیٹورک ڈرائیو شو ہوگا یہاں پہ تو یوزر جو آٹومیٹکلی پھر ڈیٹا اس پہ سیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ویڈیو ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی امید ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ